بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساتھیوں امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک اور یونیک سی ریسپی رائس فلاور موموس کی شیئر کر رہی ہوں اور یہ بڑی آسانی سے بن جاتے ہیں مجھے امید ہے یہ ریسپی بھی آپ کو پسند آئے گی چلیں پہلے اس کی سوس کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں دو سے تین ٹامٹر لینے ہیں جو پکے ہوئے ہوں اچھی طرح اور تین چار لسن کے جوے اور دو سے تین اس میں کشمیری چلیز شامل کریں گے جو کہ ہوت نہیں ہوتی اور صرف کلر کے لیے ہوتی ہے اور اگر آپ اس میں تھوڑی سی ہوت کرنا چاہیں تو آپ ڈرائی ٹو ریڈ چلیز بھی شامل کر سکتے ہیں ان کو ہم 5 منٹ کے لیے بوائل کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم ٹامٹر کا چلکہ اتار کے یعنی انہیں تھوڑی دیر کول ہونے دیں گے جسٹ ون بوائل دلوانا ہے 5 منٹ میں یہ ہو جائیں گے مرچیں بھی سافٹ ہو جائیں گی تاکہ پیسنے میں آسانی ہو جب تھڑے ہو چکے تھے تو میں ٹامٹر کا چلکہ اتار لو گی اور اچھی طرح بلینڈ کر لیں گے انہیں اس میں ہم ڈالیں گے ایک ہاف ٹی سپون سالٹ اور اگر جتنا آپ کو پسند ہے ایک ٹی سپون چینی شوگر اور ون ٹی بل سپون وائٹ وینگر یہ چیزیں آپ اس میں چک سکتے ہیں جب یہ بلینڈ ہو جائے اگر آپ کو کسی کی کمی پیشی لگے تو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں شروع میں اس ٹی ایچ نمبر کم نہیں رکھیں تاکہ اگر کم ہو تو زیادہ ڈالا جا سکے لیکن جو میئرمنٹ میں نے بتائی ہیں یہ اس قوانٹیٹی کے حساب سے بلکل پوری ہیں اور یہ بڑی مزے کی اس کے ساتھ کھانے والی ہماری سوس تیار ہو جائے گی اگر آپ کو چلیز کم پسند ہیں تو کم ڈال لیں اس میں ہم نے پانی بلکل بھی نہیں شامل کرنا کیونکہ ٹوماٹر آل ریڈی بوائل ہیں تو جب ہم بلینڈ کریں گے تو سمودھ سا ہمارا پیش تیار ہو جائے گا پانی کی کوئی ضلورت نہیں ہے اس میں ہم گرینڈ کرنے سے پہلے ہاف ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون شوگر اور ون ٹی سپون وائٹ وینڈ کر شامل کریں گے اور اسے بلکل باری ایک سا پیس لیں گے اس کو اس طرح بھی کھایا جا سکتا ہے لیکن یہ زیادہ دنوں کے لئے سٹور نہیں ہوگی اس لئے ہم ون ٹی سپون اوائل میں اسے ہلکا سا ون بوائل دلوا لیں گے بہت زیادہ نہیں پکانا جسٹ ون بوائل جب یہ بوگلنگ کرنے لے گا تو ہم یہ چولہ بند کر دیں گے کیونکہ اسے بہت پتلا کر دیں گے تھک کر دیں گے تو پھر یہ تھوڑی پکنے کے بعد اوٹ بھی تھک ہو جاتی ہے اس لئے بہت پتلا نہیں ہم اسے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے جسٹ جیسے بوائل آنے شروع ہو ہے تو اس کا چولہ بند کر دیں اور اسے پھر ٹھنڈا ہونے دیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ کسی بردن میں شیشے کے بردن میں رکھیں اسے ون بیٹ تک فریج میں سیف کر سکتے ہیں یہ ہر آپ نہیں ہوگی یہ بڑی ٹیسٹی ٹوماٹر کی ساس بنتی ہے جو مومس کے ساتھ کھانے والی ہے اس کو آپ کسی اور چیز کے فرائی چیز کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم مومس کی تیاری کر لیتے ہیں اس میں میں نے چکن کا کیما لیا ہے جیسے میں نے اچھی طرح دو تین دفعہ چھوپ رائز کر لیا تھا اس میں میں نے ایک چمج جنجر اور ایک چمج شامل کر لی تھی کیما کے ساتھ ہی بیس لی تھی کچھ بیجی ٹیبلز ہیں جس میں کیرٹ ہے شملا مرچ ہے گرین آنین دوسرا نارمل پیاس اور گرین کورینڈر اس میں آپ بند کو بھی شامل کر سکتے ہیں جو سبزی آپ کو پسند نہیں آپ نہ شامل کریں لیکن بیجی ٹیبلز اس کو ہیل دی بناتی ہیں اور اس کا ٹیس بین سے اچھا آتا ہے یہ بڑے کم سپائس کے ساتھ مومس کا سالا بنائے جاتا ہے اس میں بلیک پیپر سویا ساوس اور سالٹ اور اگر کسی کو پسند ہیں تو وہ تھوڑی سی ڈال سکتا ہے یہ آپ کی مرضی لیکن سالٹ ایک پینچ ریڈ چلی فلیکس بھی شامل کی تھی یہ آپ کی چوائس ہے اگر آپ ڈالس ڈالنا چاہیں ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں اس میں ہم چکن پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگے تو چکن پاوڈر نہیں ہے تو آپ آپ کے پاس چکن کیوبز ہوتی ہیں چکن پاوڈر ڈال سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ایک پینچوں گی ریڈ چلی فلیکس اور اس کے بعد ہم نے چکن پاوڈر اس کے بعد ہم اس سے تقریباً رکھیں گے پندرہ منٹ کے لیے مرینیشن کے لیے تاکہ اچھی طرح کیما اور مکس ہو جائیں دس منٹ بھی کافی ہیں اس طرح ہم ایک کپ چاول لے لیں گے بازمتی چاول ہمیں چاہیے اور ان کو ہم بھگو دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک اور ان کو جب وہ بھگو دیں گے اور پھر ان کا پانی ڈرین کر لیں گے ہمیں وہ بھیگے ہوئے چاول چاہیے ہوں گے یہ اب پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے تھے اس کے بعد آپ اوائل لے لیں یا واٹر لے لیں ہاتھ کو گیلہ کرنے کے لیے اور چاول لے لیں ان کا پانی ڈرین کر دیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے جیسے کوفتے کی طرح کے بال ہوتے ہیں کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے فلاور کی شیپ دے نہیں ہے تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے میٹ بال سم بنا لیں گے اور ان کو اچھی طرح ساپٹ رائس میں ڈپ کر کے تو رکھ لیں گے چاروں طرف اچھی طرح چاول لگ جائیں ایک طفح ہی سارے بال بنا لیں بہت بڑے بڑے نامنائیے کیونکہ اب انہیں سٹیم کرنا ہے تو انہیں پھولنا بھی ہے اور ہمیں چاول پھولیں گے تو تو پھر وہ بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے تو یہ سائز ان کا ٹھیک رہتا ہے ہمارے گھروں میں کھانے پکائے جاتے ہیں ایشین گھروں میں تو وہ آئل اون مزیادہ ہوتا ہے یہ ایک سٹیم فوڈ ہے اور موموز کی ایک اچھی ورائیٹی ہے یہ بھی نارملی موموز جو ہیں وہ مہدے کے ساتھ بنایا جاتے ہیں تو کئی لوگوں کو مہدے والے بسند نہیں ہوتے یہ ورائیٹی مجھے اچھی لگی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں میں نے گود بھی ٹیسٹ کیے ہیں بنائے ہیں دو تین دفعہ تو بڑے مزے کے بنتے ہیں اور خاص طور پر ان کے ساتھ یہ جو چٹنی ہے یہ بہت ٹیسٹی ہے سب کو بہت پسند آتی ہے تو مجھے امید ہے یہ آپ اسے روڈ ٹرائی کیجئے گا بڑی زلدی بن جاتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کی سٹیم میں یہ اتنے اچھے خوبصورت سے تیار ہو جاتے ہیں اگر کوئی گیسٹ آیا ہو یا کوئی پارٹی ہو تو تب بنائیں تو سب کو سرپرائز کریں کہ یہ آپ نے کیسے بنائے اور ہیلڈی ہے کیونکہ اس میں ویجی ٹیبلز بھی ہیں چکن بھی ہیں رائس بھی ہیں سپائسز ظاہر ہے آپ کم زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں چٹنی تھوڑی اس کی ہواٹی ہوتی ہے لیکن اگر آپ مرچے گھر ڈالنا چاہتے ہیں تو کشمیری مرچے ہیں وہ کلر کے لیے ہوتی ہیں وہ کوئی اتنی کڑوی نہیں ہوتی اب ان کو بنانے کے لیے کیونکہ ہم نے انہیں سٹیم دینی ہے تو میرے پاس رائس کوکر ہے میں نے اس میں بنا رہی ہوں لیکن آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اگر کسی کے پاس رائس کوکر نہیں ہے تو اور سٹیمر بھی نہیں ہے تو پھر بھی ہم اسے بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں میں دونوں طریقوں سے بتا رہی ہوں رائس کوکر کو ہم ہاف پانی سے فل کر لیں گے اور آن کر دیں گے جب یہ وارٹر بائلونا شروع ہو جائے گا سٹیم بن رہی ہوگی پھر ہم ان موموز کو اس میں رکھیں گے اور اس کے بعد پندرہ سے بیس منٹ میں جب جو اچھی طرح پھول جائیں گے پھر ہم انہیں نکال لیں گے لیکن اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے تو اس طرح کا سٹینر جس کو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں سبزی یا گوشت وغیرہ دونے کے لیے اس کو آپ نارمل کوکر کو ہاف پانی سے بھر کے اس پر رکھیں اور جب وہ پانی وائل ہو سٹیم بن رہی ہو تو اسی طرح اس کو کور کریں اور پندرہ سے بیس منٹ میں اس میں بھی ایزیلی بن جائیں گے کوئی پرپلم نہیں ہے اسی طرح ہم اس میں موموز بنا سکتے ہیں کوئی بھی سٹیم چیز ہم نے کرنی ہو اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اس کو پارٹ کو پہلے ہلکا ساکا لیں گے تاکہ یہ چپکے نہ اس سے اور پھر اس طرح تھوڑا گیپ دے کے ہم نے انہیں رکھنا ہے کیونکہ انہوں نے پھولنا بھی ہے اور یہ چاول ہے تو ان کے وہ فلاور سے بننے ہیں تو تھوڑا تھوڑا گیپ دے کے رکھیں گے اس کے بعد انہیں کور کر دیں گے لٹ سے اور پندرہ سے بیس منٹ میں یہ بہتری انتیار ہو جاتے ہیں کوئی انہوں نے جلنا نہیں ہوتا کوئی فکر والی بات نہیں ہے پندرہ سے بیس منٹ میں یہ اچھی طرح پک جائیں گے بغیر کسی آئل کے اور ہیلڈی بھی ہیں اور ٹیسٹی بھی ہوں گے یہ پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے یہ دیکھیں اس طرح تیار ہوں گے اور ان کو آپ تھوڑی سی چٹنی اور گرین کورینڈر سے ڈیکریٹ کر لی جائے گا اس سے یہ کلر فل لگیں گے اسی طرح یہ آم نورنل کوکر میں بھی میں نے پانی ڈالا تھا اور اس میں میں نے یہ چلنی رکھی ہے اس کے اندر رکھے تھے اور اس طرح یہ ریڈی ہو گئے اوپر یہ تھوڑی چٹنی اور گرین کورینڈر سے ڈیکریٹ کیا اس طرح یہ کلر فل سے رگ رہے ہیں سیم اسی طرح پندرہ سے بیس منٹ میں یہ چلنی کے ساتھ آم ککر میں بھی تیار ہو جائیں گے ان کو اس سانس کے ساتھ سرب کریں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور اگر آپ کو یہ اچھے لگیں تو مجھے ضرور کومنٹس کر کے بتائیے گا اور ان کو ان کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں یہ بنانا نہیں آتا میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں یونیک اور اچھی ریسپیز شیئر کروں جو میں پود بھی ٹرائے کر چکی ہوں مجھے امید ہے یہ ریسپی بھی آپ کو شیئر کریں گے پسند آئے گی اس کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ سٹے ہیپی سٹے بلیسٹ آل